موسیقی مجھے ایسا ایک شک جو تعلیمی حق رکھتا ہے تعلیم کا بنیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بے سکتے تو مہنگائی کی وجہ سے قدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگاہ کی کی پلیل سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو کرنا چاہیے تھا اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے نچلے طبقے کو سکولرشپس دیئے ہماری اور وہ میں خود اپنے پرائیم منسٹر آفس سے اب یہ ساری سکولرشپس میں انشاءاللہ چاند دنوں کے اندر وہ آنانس کروں گا تقریباً ساٹھ لاکھ سکولرشپس ہے اور اور یہ میں سارا سنٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ آلہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے سکولرشپس دیے جائیں سنتالیس ارب روپیہ ٹوٹل ان سکولرشپس پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں اور ہم نے ایک اور کام کیا دیکھیں ہمارے تین سسٹم چلے گئے تعلیم کے الیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنائی اور سسٹم تھا جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جس انگلیش میڈیم ایڈوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم اور پھر ایک دینی مدرسے ایک اور سسٹم چل رہا ہے کہیں بھی دنیا میں تین قسم کے سیلبس ایک ملک میں نہیں چلتے لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاعات کرتے رہیں گے بروپ کرتے رہیں گے ایک سیلبس لے کی آئے ہیں سارے ملک میں کلاس فائیب تک یہ بڑی دیر لگیا اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ چہتر سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کا موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا تو ہم اس کو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں پہلے کلاس فائیب سے شروع کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں آٹھ نو اور دس کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں یعنی سیلبس کے طور پہ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہے نہیں اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں صحیح معنی میں یعنی پوری ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں وہ سائنس پڑھے ٹیکنالوجی پڑھے سب کچھ پڑھے انگریزی بھی سیکھے لیکن نبی کی صیرت ضرور پڑھے کوئی کسی زبردستی نہیں ہے دین میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سیکھتا یا نہیں لیکن معاشرہ ہم ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے پر پریشر ہے موبائل فون کی وجہ سے بڑی ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں